جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مائی نیم اس محمد مدسر اور میں ہوں پی ایس ٹی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا سی ایسی سکولرشپ کے والے سے جس کو چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ بک آ جاتا ہے یہ وہ سکولرشپ ہے جس کے ثروح چائنہ میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹس آتے ہیں سکولرشپ کے ثروح سٹڈی کے لئے اور اس سکولرشپ کے انڈر تقریبا 279 یونیورسٹیز آتی ہیں چائنہ کی اور آپ کیسے وہ یونیورسٹیز دیکھ سکتے ہیں ان یونیورسٹیز میں اپنا جو پروگرام جس پروگرام کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پیچلر، ماسٹرز یا پی ایش ٹی کے لئے وہ آپ کیسے ڈونڈ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو سی ایسی سکولرشپ کے حوالے سے کچھ چند ایک چیزیں آپ کو بتا دوں اور بہت سارے سٹوڈنٹس اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ سی ایسی سکولرشپ کی ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ سی ایسی سکولرشپ کی اپنی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کے حساب سے ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر ڈالیان یونیورسٹی آف ٹکنالوجی ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے پندرہ فیبری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پندرہ فیبری سے پہلے پہلے آپ نے سی ایسی پورٹل اور یونیورسٹی پورٹل دونوں پہ اپلائی کرنا ہے اسی طرح کسی اور یونیورسٹی کی اگر ڈیڈ لائن ہے ٹونٹی ایٹ فیبری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹونٹی ایٹ فیبری سے پہلے پہلے آپ نے سی ایسی پورٹل اور اس یونیورسٹی کے پورٹل پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے �에서 کچھ لڑے کرنے کے تین طریقے ہیں ایک ہے M بیسیanka کے پھر اپ ڈرب ایپسیوں schme tribe ے اسی ہیٹ dx یسی کوہلائی کرنے کے بالکل صدق ہیں اور ایک ہے교ڑ ڈربی کرنے کے پاکستان کے پھر اپلی کرسکتے ہیں اور بہتر ہیں کہ آپ schneک ڈرب یونیورسٹری یا آپ چاہتر کے طرح اپلائی کریں جب بھی آپ کیا پورٹل ہے اس پہ آپ آپ پورٹل ہاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ کیا اسی سکولوشپ کے لئے اکسپلنس لازمی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو اکسپلنس لیٹر ہے یہ یونightواری یونہیقواریمنٹ ہے اگر ایونیورسٹی نے بولا ہے کہ امی اکسپلنس لیٹر چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سی اکسپلنس لیٹر چاہیے ہوگا کیونکہ جب آپ پورٹل پر اپلائی کریں گے یونیورسٹی کے پورٹل پہ تو ادھر تو یہ ڈاکومنٹ کمپلسری ہوگا اور اسی طرح ہی آئیٹس کا ہے کہ اگر تو یونیورسٹی نے بولا ہے کہ ہمیں آئیٹس چاہیے تو سی ایسی میں اپلائی کرنے کے لیے جب آپ یونیورسٹی کے پورٹل پہ اپلائی کریں گے تو ادھر آپ کو آئیٹس کا سکور بھی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا آپ آتی ہیں سی ایسی سکولرشپ کے سٹائپنڈ کے اوپر سی ایسی کا سٹائپنڈ بیچلر کے لیے جو ہوتا ہے وہ تقریباً پچی سو آر ایم بی پر منت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ماسٹرز کا سٹائپنڈ ہے وہ تقریباً تین ہزار آر ایم بی پر منت ہوتا ہے جو کہ پاکستانی رپو میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتا ہے اور اس کے بعد پی ایش ٹی کا جو سٹائپنڈ ہے وہ تقریباً تھرٹی فائف ہنڈرڈ آر ایم بی پر منت ہوتا ہے جو کہ پاکستانی رپور میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار روپے بنتا ہے ابھی میں آپ کو سی ایسی کے اوفیشل پورٹل پر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنا جو آپ کی جو فیلڈ ہے اس کے مطابق آپ اپنی یونیورسٹری دیکھ سکتے ہیں اس میں کون کونسی پروگرامز ہیں جو کہ آپ کے ریلیونٹ ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو چلو چلتے ہیں کپیٹر سکرین پر جی تو سب سے پہلے آپ آئیں گے ایک ویب سائٹ پر جس کا نام ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے اور اس کے سرچ باہر میں آپ سرچ کریں گے سی ایسی سی ایسی لکھ لیں یا سی ایسی سکولرشپس لکھ لیں تو سرچ کریں گے تو سب سے پہلے پہلے جو آئے گا سی ایسی سکولرشپ چائنہ سکولرشپ کونسل تو اس کو آپ اپن کریں گے اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے اور جیسا کہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف یونیورسٹیز جو سکولرشپ کے انڈر ہیں وہ ہیں ٹو ہنڈرڈ سیوٹی نائن ہے اس کے بعد اس کا انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو فنڈنگ سورس ہے وہ چائنہ منسٹری آف ایڈوکیشن ہے اور اس کے بعد سپورٹنگ کٹیگریز ڈیوریشن انسٹیوشن اور اس میں میں بتا دوں یہ تقریباً سبھی جو سبجیکٹس ہیں سبھی کورسز ہیں انہوں سبھی کو یہ فنڈ کرتا ہے فزیکس کمیسٹری بائیو ایون ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کو بھی یہ فنڈنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں وہ میں نے جیسا کہ بتایا ٹوہرنٹ سیمٹی نائن ہے وہ میں آپ کو بعد میں ویب سائٹ پہ جو دوسری ان کی جو افیشل سائٹ ہے اس پہ لے کے جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اور کون کون سے میجرز ہیں میجرز کی لسٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا اچھا اس کے بعد اس کی جو ڈیوریشن ہوتا ہے ڈگری کا وہ ماسٹرز کے لیے ہوتا ہے دو سے تین سال کا اب کچھ یونیورسٹیز ہیں اب یونیورسٹیز ہیں وہ دو سال کا بھی کرواتی ہیں کچھ یونیورسٹیز ڈائی سال کا ٹوپنڈ فائی فیئرز کا کچھ جو ہے وہ تین سال کا کرواتی ہیں ایون کے کچھ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروگرامز دو سال کے ہوتے ہیں ماسٹرز کے اور کچھ پروگرامز جو ہیں وہ ڈائی سال یا پھر تین سال کے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ویری کرتا ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی اس کے بعد جو میجرز ہیں یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ تقریباً سارے میجرز کو یہ کور کرتا ہے اور اس کے بعد سکولرشپ کورج ہے سکولرشپ کورج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سی ای سی کے انڈر کچھ فولی فندر سکولرشپ ہوتے ہیں کچھ پارشلی فندر سکولرشپ ہوتے ہیں جو فولی فندر سکولرشپ ہوتے ہیں اس میں ٹویشن فی وی واف ہوتی ہے اس میں آپ کو جو یونیورسٹی کی جو ڈور میٹری ہے وہ بھی آپ کو فری ہوتی ہے اس کے بعد جو سٹائیپنڈ ہے وہ تقریباً پچیس آر ایم بی ملتا ہے انڈر گریجویٹس کو اور ماسٹر کے سٹوڈن کو تقریباً تین ہزار آر ایم بی پر منت ملتا ہے اس کے بعد جو پی ایش ٹی کے سٹوڈنٹ ان کو تقریباً پنتی سو آر ایم بی پر منت ملتا ہے اس کے علاوہ جو ان کا جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے تقریباً آٹھ سو آر ایم بی پر 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 سن منتلی ایکسپینسز آپ کے کھانے کے ہیں آپ کی ڈول میٹری کے ہیں ایون وہ آپ کو خود سے بیئر کرنے ہوتے ہیں سو اس لیے جب بھی آپ اپلائی کریں سی ایسی سکولرشپ یا کسی اور سکولرشپ کے لیے تو آپ لازمی جو ہے وہ فولی فنڈر سکولرشپ کی ہی ٹرائی کریں اور بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو فولی فنڈر سکولرشپ ملے کیونکہ جواب کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ادھر سٹڈیز کے دوران اوفیشلی تو اللہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پروفیسر سے اجازت لینا ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو پروفیسر یوجلی آپ کو اللہ نہیں کرتا تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو سکولرشپ ہے وہ فولی فنڈرڈ ہو اس کے بعد آتے ہیں اس کے الیجیبیلٹی کریٹیریا کے اوپر جو بالکل بیسیک ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ اچھی ہو دوسرے نمبر پر جاتا ہے کہ اگر آپ بیچلر یا انڈرگریجویٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو آپ کی ایج ٹونٹی فائف ایر سے کم ہو اور نمبر ٹو آپ کے پاس ہائی سکول ڈپلومہ ہو یعنی کہ جس کو ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو اس کو ہم بولیں گے ایف ای یا ایف ایس ای اور تیسے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایج تھرٹی فائف ایر سے کم ہو اور آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہو چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ فورٹی ایر سے کم ہو اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ چائنیز ٹارٹ پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس holesOD جو میرے انگلیڈس انگلیڈس difficulties لگتا ہے سی آپ آپ علم پاک پانت سی سیا سی انگلیڈس سی اس کے کی requirement کے مطابق ہوگی اور اس کے بعد application process ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو صرف دو جگوں پہ apply کرنا ہے ایک آپ کو cse portal پہ apply کرنا ہے جیسا کہ یہ link دیا ہوا ہے visiting website here اور دوسرا آپ کو apply کرنا ہے آپ جس university میں apply کرنا چاہ رہے ہیں اس university کے portal پہ اور دونوں میں سے آپ سب سے پہلے آپ cse پہ کریں گے اور اس کے بعد آپ پھر جو university کی website ہے اس پر apply کریں گے اور اس کے بعد ہے کہ آپ application documents ہیں کہ کون کون سے documents چاہیے ہوں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے چینیز government scholarship کا application فارم فیل کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو passport چاہیے ہوگا passport کے بعد آپ کے پاس diploma and certificate of highest education notarize copy اور notarize کا میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے کچہری سے جا کے notarize کروا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایچی سی سے یا منسٹیہ فارن افیر سے آپ test کروائیں یہ requirement ہوگی اس کے بعد academic transcript ہے کہ آپ کے پاس transcript ہونی چاہیے جو کہ English یا Chinese میں ہو اور پاکستان میں تو usually English میں ہی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے document آپ کا اس کے بعد ہے certificate of language proficiency ہے یہ آپ کا university پہ depend کرے گا اگر university نے arts کا بولا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو arts کا score upload کرنا ہوگا اگر university نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے English proficiency letter کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی پھر English proficiency letter آپ کو upload کرنا ہوگا اس کے بعد admission documents ہیں اور اس کے بعد ہے کہ research plan study plan یا research proposal یہ آپ کو بنانا ہوگا اور یہ آپ کو ادھر بھی upload کرنا ہوگا جو university میں بھی جب آپ apply کریں گے تو ادھر بھی چاہیے گا اس کے بعد recommendation letters ہیں جو آپ نے associate professor یا professor سے آپ کو بنوانے ہوں گے دو بنوالے اس کے بعد جو arts and design کے لوگ ہیں ان کو جو painting کی ویڈیوز یا pictures وہ upload کرنی ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی age اگر آپ ہندگ graduate کے لئے apply کر رہے ہیں اور آپ کی age جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے تو آپ کو ایک guardian کی ضرورت ہوگی legal guardian چائنہ میں اسی city میں جس city میں آپ apply کر رہے ہیں تو وہ guardian کوئی بھی ہو سکتا ہے بس اس کی approval چاہیے ہوگی آپ کے parents سے آپ کے parents جو ہے وہ ایک document کو پر signature کر دیں گے آج سے اس بچے کا جو guardian ہے وہ یہ والا شخص ہے تو وہ اس طرح کا document چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو foreign physical examination farm چاہیے ہوگا جو کہ آپ کو fill کروانا ہوگا کسی بھی government hospital سے اور اس کے بعد last میں آپ کے پاس police character certificate ہونا چاہیے جو کہ آپ کا جو district police office ہے آپ ادھر سے بنے گا ڈی پی آفیس سے تو آپ ادھر سے پروگرام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں cse کی official website کے اوپر کہ کون کونسی universities آپ کی جو فیلڈ کے relevant پروگرام آفر کر رہی ہیں یہاں پہ آپ یہ campus china.org اس ویب سائٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں universities and programs میں لکھا ہوا search categories and programs آپ اس پہ click کریں گے جب آپ اس پہ click کریں گے تو اس میں سب سے پہلے option آئے گا کہ آپ degree کونسی اور degree جہاں پہ آپ select کریں میں یہاں پہ doctoral degree select کرتا ہوں اور اس کے بعد instruction language ہے کہ میں کونسی language میں اپنی ڈگری کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں chinese اور english ہے میں english select کرتا ہوں اور اس کے بعد province ہے province آپ all کر دیں اس کے بعد university ہے university بھی all کر دیں اس کے بعد program ہے program میں میں لکھتا ہوں economics کہ میں PhD کرنا چاہ رہا ہوں economics میں سو یہ جو universities آئیں گی یہ ساری cse scholarship کے اندر ہیں تو آپ ان سبھی universities کو آپ search out کر سکتے ہیں ان کی جو requirements ہیں اگر آپ کے پاس سارے documents ہیں تو آپ ان universities میں apply کر سکتے ہیں اور ان کی جو deadline ہے وہ بھی different ہوگی اور ابھی میں ایسے کرتا ہوں اس کو economics کو کٹ کے ابھی میں لکھتا ہوں biology تو مجھے biology کے relevant جو جتنی بھی universities ڈگری کروا رہی ہیں تو وہ ساری universities آ جائیں گے سو اس طرح سے آپ ادھر سے اپنے program کے relevant جو universities ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ آپ ان کی جو website پہ جائیں گے جائیں گے official website پہ تو ادھر سے آپ ان کی جو requirements ہیں ان کوائٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے ان کی کیا application fee ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ ان کی جو official website ہے ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی پورٹل پہ آپ کیسے اپلائی کریں گے جیسا کہ اسی website کے رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے کہ scholarship application for students آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ login کا option آ گیا کہ یہاں پہ آپ login کر سکتے ہیں اور اگر آپ first time آئے ہیں تو آپ رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ دیکھیں کہ create an account اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ login کریں گے login کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک application آ جائے گی آپ کو وہ وہاں پہ application submit کرنی ہوگی cse کے لیے اور یہاں پہ application submit کرنے کے بعد آپ کو university portal پہ application submit کرنی ہوگی جی تو یہ تھی cse کے حوالے سے information اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو وہ آپ comment کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کو میں address کروں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری university میں ابھی admission open ہو چکے ہیں اور ان کی جو usually deadline ہے وہ وہ میرا خلا پندرہ فیب سے لے کر کسی کی پندرہ فیب ہے کسی کی فرسٹ مارچ ہے اپرل ہے اس طرح سے ہے تو آپ اپنے document study کریں اگر آپ کو acceptance letter مل جاتا ہے well and good اگر آپ کو acceptance letter نہیں ملتا تو پھر بھی آپ بغیر acceptance letter کے بھی آپ apply کر دیں ان universities میں جن میں acceptance letter compulsory نہیں ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور چینل کو سبکرائب کرنا نام بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکمان ملتا ہے 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 ملتا ہے